السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کرنی ہے اور اسے متعلق وضاحت کرنی ہے کیونکہ اس حدیث کو پیش کر کے بعض لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وصلہ لیا کرتے تھے اس لئے کچھ لوگ جو پیر بزرگ یا جو لوگ دنیا سے جا بھی چکے ان کی شخصیت کا ان کی ذات کا وصلہ لیتے ہیں تو ان کو جب سمجھا جائے کہ اس طریقی چیزیں ثابت نہیں پرانہ حدیث ہیں تو دلیل میں یہ حدیث پیش کرنے کی کوششی کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اس میں ہمارے عمل کی دلیل ہے اب وہ ربایت کیا ہے وہ دیکھیں آپ صحیح بخاری قدیث ہے حدیث امر ایک ہزار دس انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ کا معاملت کیا تھا کہ عمر فارق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قہد ہوتا تھا بارش نہیں ہوتی تھی تو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرتے تھے فقال کہتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم اس سے پہلے اپنی نبی کے ساتھ تجھ سے دعا کرتے تھے یعنی نبی کی دعاوں کا وسیلہ لیتے تھے جب اللہ کے نبی زندہ تھے ہمارے درمیان تھے تو ہم ان کے ساتھ تجھ سے دعا کرتے تھے فَتَسْقِنَا اور تُو ہماری دعا قبول کرتا تھا یعنی بارش طلب کرتے تھے تو بارش نازل کرتا تھا وَإِنَّا نَا تَوَسَّلُوا إِلَئِكَ بِأَمِّ نَبِيْنَا اور آج ہم اپنے نبی کے چچا کے ساتھ تجھ سے سوال کر رہے ہیں یعنی اپنے نبی کے چچا کی دعا کا وسیلہ لے رہے ہیں تو فَسْقِنَا ہمارے لئے بارش نازل کر قَالَفَيُسْقُون رابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد بارش ہوتی تھی یہ روایت ہے یہ صحیح بغاری کی پوری روایت ہے اس روایت کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں ثبوت ہے کہ اللہ کریم بسم کا وسیلہ لے جائے سکتا ہے اور کونسا وسیلہ ہے ذات کو وسیلہ جبکہ اس روایت میں ایسا کچھ بھی نہیں اس روایت میں تو کسی زندہ شخص کی دعا کا وسیلہ لینے کا ثبوت ہے بلکہ اس روایت میں تو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخصیت فوت ہو گئی دنیا سے چلی گئی تو اب اس کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا ہے چاہے کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو کیونکہ اسیت اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی سن جب تک تھے صحابہ کے درمیان تو عمر فاروق رضو اللہ کیا فرماتے ہیں ہم اپنے نبی کے ساتھ دعا کرتے تھے نبی کی دعا کا وسیلہ لیتے تھے یعنی جب اللہ کے نبی سن تھے موجود تھے تو ان کی دعاوں کا وسیلہ لیتے تھے اور کہتے ہیں کہ اب ہم نبی کے چچا کی دعا کا وسیلہ لیتے ہیں کیوں بھئی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لیائے سکتا تھا وفات رسول کے بعد بھی تو اب اللہ کے نبی سے موجود نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی سے موجود نہیں ہے ان کے ساتھ دعا نہیں ہو رہی ہے پھر اگر ان کا نام لی آتا تو یہ ذات کا وصولہ ہو جاتا اس لئے صحابہ کرام جب تک اللہ حکرہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے ان کی دعاوں کا وصولہ لیتے تھے جب اللہ حکرہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو صحابہ کرام دوسری جو بودھرک شخصیات تھی ان کی دعاوں کا وصولہ لیتے تھے ان سے دعا کی درخواست کرتے تھے یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوہی ہیں جنہوں نے ایک بار ویس قرنی رحمہ اللہ سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے جبکہ وہ صحابی بھی نہیں تابعی ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صاحب نے ان کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ وہ ان کی دعا کی اہمیت ہے تو اس روایت میں کہیں بھی کسی شخصیت کی ذات کا وصولہ لینے کا ثبوت نہیں ہے بلکہ دعاوں کا وصولہ لینے کا ثبوت ہے اور یہ بھی ثبوت ہے اس روایت میں یہ بھی دلیل ہے کہ کوئی شخصیت کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو اگر وہ اس دنیا سے چلی گئی تو اب ان کے وصولے سے دعا نہیں ہو سکتی ہے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کوئی ہے ہی نہیں عام انسان تو جانے دیا انبیاء علیہ السلام میں سب سے عظیم نبی ہیں سب سے سب سے زیادہ فضلت والے ہیں امام الانبیاء ہیں اس کے باوجود بھی جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو صحابہ نے ان کی ذات کا وصولہ نہیں لیا بلکہ صحابہ سے دعا کروانے لگے دوسرے صحابہ سے تو یہ دلیل ہے کہ کوئی شخصیت کتنی ہی بزرگ کی نہ ہو اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اب اس کے نام سے کوئی وسیلہ نہیں لیا سکتا ہے جو زندہ ہیں آپ جا کے ان سے دعا کروائیے تو یہ ایک روایت تھی صحیح بخاری کی جس سے لوگ ذات کے وسیلے پر اصلاح کرتے تھے اس کی وزار کی اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل صحیح سمجھ کی توفیق ہے آمین رب العالمين آمین رب العالمين موسیقی